اپنے ریگلر شیمپو میں ایسا کیا ملاکہ لگائیں جس سے بال کالے بھی ہوں جس سے بال گرنا بھی رکھ جائیں بال گھنے بھی ہو جائیں بال نرم ملائم اور چمکدار بھی ہو جائیں اسلام علیکم ایوری ون 안녕하세요 ویلکم بیک ٹو میئے چینل لائف ایدھانا آج میں آپ کو ریگلر شیمپو استعمال کرنے کے دو ایسے طریقے بتاؤں گی جس سے آپ کے بال کالے بھی ہونے لگیں گے آپ کے بال گرنا جھڑنا بھی رک جائیں گے آپ کے بال گھنے بھی ہونے لگیں گے اور اگر آپ کے سر میں خشکی کا یعنی ڈینڈرف کا پرابلم ہے تو وہ بھی آپ کا بالکل سالو ہو جائے گا آپ کے بال نہایت نرم ملائم اور چمکدار بھی ہو جائیں گے بازار میں ملنے والے کیمیکل شیمپوز ویسے تو ہمارے بالوں کو نقصان دیتے ہیں لیکن اگر ان دو طریقوں سے آپ کیمیکل شیمپوز کا استعمال کریں گے تو وہ بجائے نقصان کے آپ کو فائدہ دیں گے تو آپ ان دو طریقوں سے شیمپو کو استعمال کر کے ضرور دیکھئے گا بہت آسان طریقے ہیں تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں شیمپو استعمال کرنے کا پہلا طریقہ اس طریقے سے اگر آپ شیمپو کو استعمال کریں گے تو آپ کے سفید بال کالے ہونے لگیں گے تو اس طریقے کے لیے آپ سب سے پہلے لے لیں گے تقریباً ایک سیر ڈیرڈ کلاس پانی اب اس میں آپ شامل کر دیں گے ایک ٹیبل اسپون چائی کی پتی چائی کی پتی میں ٹینک ایسٹ موجود ہوتا ہے کہ فین موجود ہوتی ہے جو ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے بالوں کو سیاہ بناتی ہے بالوں کو گھنا بناتی ہے بالوں کا گرنا جھڑنا بھی رکتا ہے اور اگر آپ کے سر میں خشکی کا مسئلہ ہو تو وہ بھی آپ کا بلکل سالو ہو جاتا ہے چائی کی پتی میں بہت سارے منرلز اور وائٹیمنز بھی موجود ہوتے ہیں جو ہمارے بالوں کی گروت کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں اب اس میں آپ شامل کر دیں گے چار سے پانچ کلوفز یعنی لانگ ہمارے بالوں کو کالا بنائے رکھنے کے لیے ہمارے بالوں کے پیگمنٹ کو بڑھانے کے لیے میرانن کی پروڈکشن کو انکریز کرنے کے لیے لانگ بہت زیادہ فائدے مند ہے لانگ میں ایجنال موجود ہوتا ہے جو ہمارے بالوں کی گروت کو بڑھاتا ہے لانگ انٹائے بیکٹریل ہوتی ہے انٹائے فنگل ہوتی ہے تو اگر آپ کی سکیل پر کسی بھی قسم کا کوئی بیکٹریل انفیکشن ہے یا ڈینڈرف کا مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ کا بلکل سول ہو جائے گا بالوں کے کلر کو انہینس کرنے کے لیے لانگ کا استعمال بہت زیادہ فائدے مند ہے بالوں کی جڑوں کو بھی لانگ بہت زیادہ مضبوط کر دیتی ہے اب اس پانی کو آپ دھیمی آج پر اتنا پکائیں گے کہ یہ پانی آپ کا ہاف کپ کے جتنا رہ جائے آج دھیمی رکھئے گا تاکہ پتی میں اور لانگ میں جو فائدے ہیں وہ اچھی طرح سے پانی میں نکل کے آ جائیں اب یہ دیکھیں یہاں پر پانی اچھی طرح سے پک چکا ہے ایک کپ کے جتنا یہ پانی رہ گیا ہے اب چھولا بند کر دیں گے اور اس پانی کو مکمل طور پر تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد اب شیمپو کو ہم ریڈی کریں گے سب سے پہلے آپ شیمپو لے لیجے جو شیمپو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ شیمپو یہاں پر آپ لے لیں گے اور کانٹیٹی اتنی لیں گے جتنی آپ کو ایک ٹائم میں ضرورت ہوتی ہے بس اتنی کانٹیٹی آپ یہاں پر نکال لیں گے اس کے بعد جو یہ آپ نے پانی پکایا ہے ایک کپ کے جتنا جو رہ گیا ہے اس کو آپ اس میں شامل کر دیں گے اور بہت اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد آپ اس میں شامل کر دیں گے ہاف لیمن جوز دیکھیں لیمو اپنے بالوں میں استعمال کرنے میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا لیمو ہمارے بالوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے ڈینڈرف کو بھی ختم کرتا ہے اور بالوں میں بہت پیاری شائن بھی لے کے آتا ہے بہت سے لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ لیمو ہمارے بالوں کو سفید کر دے گا ایسا بلکل نہیں ہے اگر آپ لیمو کو ڈائریکٹ اپنی سکیلپ پر رگڑتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے بال سفید ہو سکتے ہیں لیکن کسی بھی ریمیڈی میں ملا کے استعمال ضرور کیجئے گا لیکن پھر بھی اگر آپ ڈاؤٹفل ہوں تو آپ لیمن کو سکپ کر سکتے ہیں اب ان سب چیزوں کو بہت اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اپنے ریگلر شیمپو کی طرح آپ اس کو استعمال کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال اتنے زیادہ ہیلڈی ہو جائیں گے جب جب بھی آپ کو شیمپو کرنا ہو آپ اسی طریقے سے اپنے بالوں کو شیمپو کریں آپ کے بال کالے بھی ہونے لگیں گے کیونکہ چائی کی پتی اور لانگ یہ دونوں ہی چیزیں بالوں کو کالا بنانے میں بہت فائدہ کرتی ہیں لانگ اور چائی کی پتی کا استعمال ہمارے بالوں کو کالا کرنے کے لیے بہت پرانے وقتوں سے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو آپ اس طرح سے یوز کر کے ضرور دیکھئے گا اب دوسرا طریقہ بتاتی ہوں میں آپ کو شیمپو بنانے کا یہ جو دوسرا طریقہ ہے یہ آپ کی سکیل پر ایک سکرپ کا کام کرے گا جو بھی آپ کی سکیل پر گندگی ہوگی ڈینڈرپ ہوگی ان سب کو ایک ہی واش میں بلکل کلین کر دے گا اتنا ایفیکٹیو میتھڈ ہے اور ساتھ ہی آپ کے بالوں میں اس قدر پیاری شائن بھی آئے گی یہ میتھڈ آپ کی سکیل پر کو ایکسفولیٹ کرے گا ساری ڈیڈ سکن کو ریموف کرے گا جسے آپ کی بالوں کی گروت بڑھے گی کیونکہ آپ کے ہیر فالیکلز سٹرونگ ہو جائیں گے اس میتھڈ سے شیمپو بنانے کے لیے آپ لے لیجے ایک ٹیبل سپون شگر اور اس میں شامل کر دیجئے آپ ہاف ٹیبل سپون کوکونٹ وائل یعنی کھوپرے کا تیل اب چینی اور کھوپرے کا تیل ان دونوں چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے آپ مکس کر دیجئے اور ساتھی آپ شامل کر دیجئے اس میں اپنا ریگولر جو بھی شیمپو آپ استعمال کرتے ہیں اور اتنی ہی کونٹیٹی میں جتنی آپ کو ضرورت ہو بہت اچھے طریقے سے اس کو مکس کر دیجئے اتنا مکس کیجئے کہ جو شگر ہے یعنی جو چینی ہے وہ بہت اچھی طرح سے ڈیزولو ہو جائے جب چینی بہت اچھی طریقے سے ڈیزولو ہو جائے تو یہ شیمپو آپ کا بالکل تیار ہے استعمال کرنے کے لیے اب اس میں تھوڑا سا پانی ملا لیجئے تاکہ یہ ڈائلیوٹ ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو شیمپو جس طرح سے کرتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو یوز کیجئے آپ دیکھیں گے ایک ہی واش سے آپ کے بال اس قدر نرم ملائم ہو جائیں گے آپ کی سکیلپ اتنی زیادہ کلین ہو جائے گی کہ اگر آپ نارمل اپنا شیمپو کرتے ہیں تب بھی آپ کی سکیلپ اتنی کلین نہیں ہوتی جب اس میتھر سے آپ شیمپو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکیلپ کتنی زیادہ کلین ہو جائے گی ہیلڈی ہو جائے گی ویک میں اگر ایک دفعہ بھی آپ اس طریقے سے شیمپو کرتے ہیں تو آپ کی اسکلپ ایکسپولیٹ ہوتی رہے گی ڈیڈ اسکن ریموو ہوتی جائے گی آپ کے فالیکلز سٹرونگ ہو جائیں گے نئے بالوں کی گروت بھی ہوگی اور بال آپ کے بہت نرم ملائم اور چمکدار رہیں گے تو یہ جو شگر والا میتھرڈ ہے اس کو آپ ویک میں ایک دفعہ استعمال کریں اور جو چائے کی پتی والا طریقہ ہے اس کو آپ ویک میں دو بار استعمال کریں بلیو می آپ کے بال بہت زیادہ ہیلدی ہو جائیں گے سٹرونگ ہو جائیں گے شائنی ہو جائیں گے تو یہ تھی میری آج کی دونوں ریمیڈیز ان دونوں ہی طریقوں کو آپ ضرور استعمال کیجئے گا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا فرینڈز میں فیبلی میں شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے ساتھی بیل نوٹفیکیشن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ